اسلام علیکم کسان بھائیو خوش حمدید کسان بھائیو آج ہم نہ اس ٹاپک پر بحث کریں گے کہ ڈی اے پی خاتھ ڈالنا ہی فصلوں کو کیوں ضروری ہے اس پر بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگ لیکن آج ہم اس پر نہ مکمل بحث کرتے ہیں کہ ڈی اے پی خاتھ کیوں ڈالنے چاہیے پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو فاس فورس حاصل کرنے کے لیے جو پودے کو دی جاتی ہے خاتھ وہ ڈی اے پی ہی خاتھ ہے پاکستان انڈیا ترکی امریکہ اور دیگر ممالک میں تقریباً بنویں پرسنٹ جو ہے نا فاس فورس کی زمین کی اور پودے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ڈی اے پی ہی خاتھ ہی استعمال کروائی جاتی ہے پاکستان کے اندر جو زیادہ تر ڈی اے پی خاتھ استعمال ہوتی ہے وہ امریکہ سے آتی ہے اور جو کچھ کمپنیاں ایک آدھ کمپنیاں زیادہ نہیں ہیں وہ نا مراکش سے نا فاس فورس مگو آتی ہیں اور پھر اس سے ڈی اے پی جو ہے نا اس کی فارمولیشن جو ہے نا وہ کرتی ہیں اب آ جاتے ہیں کہ ڈی اے پی میں ہوتا کیا ہے ڈی اے پی کے اندر چھالی فیصد فاس فورس اور اٹھارہ فیصد نائٹرو جن ہوتی ہے اب تک جتنی بھی کھادیں مارکیڑ کے اندر دستیاب ہیں نائٹرو فاس اور ان پی کے اندر ان میں سب سے زیادہ بہتر ڈی اے پی ہی ہے اب میں آپ کو یہاں ایک جھڑکی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پودے کو چاہیے فاس فورس نائٹرو جن تو اگر ہم فاس فورس کے ڈیلے کو بڑے بڑے زمین کے اندر ڈال لے تو حال چلا دیں تو کیا پودے کو فاس فس مل جائے گی کبھی نہیں ملے گی ہم جو ڈی اے پی کا ڈریکٹ جو ایک دانہ ہے نا چھٹا دیتے ہیں تو کیا وہ دانہ پودے کے اندر جاتا ہے نہیں ڈی اے پی ایک خاص سائنسی ٹکنیک کے ساتھ اس طرح بنائی گئی ہے کہ جب ہم اس کو زمین کے اندر چھٹا دیتے ہیں تو یہ فوری طور پر بیج کو اگرے کے لیے نائٹرو جن فرام کرتی ہے اور جب پودہ جڑے نکالنے کی طرف بیج جاتا ہے نا تو یہ دانہ ہے نا یہ ایویلیبل حالت میں جس حالت میں پودے کو چاہیے ہوتا ہے یہ اس حالت میں فاس فورس کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے تو پودے کی جڑے اس کو حاصل کرتی ہیں یہ سب خادوں سے بہتر طریقے سے ایویلبل ہوتا ہے پودے کو جڑے بنانے کیلئے فاس فورس کی مدد سے پودہ جڑے نکالتا ہے اور پودہ زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جس کے سہارے پودہ باہر نکلتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے یہ فاس فورس کا ہی کردار ہوتا ہے اور فاس فورس بھی وہ جو زمین کے اندر اس وقت پودے کو ایویلیبل ہو وہی پودے کے کام آ سکتی ہے باقی کھا دیں ایس ایس پی نائٹرو فاس اور پٹاش جو بھی کھا دیں نا اس وقت تک سب سے بہتر ڈی اے پی ہی ہے اب اس پر بہت سے لوگ بیعث کرتے ہیں کہ ڈی اے پی کے بارے میں کئی بیعث کرتے ہیں یہ پی ایچ بڑھا دیتی ہے یہ زمین کے اندر فکس ہو جاتی ہے یہ پانی میں حال نہیں ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاکستان کی زمینوں کی پی ایچ پہلے ہی سے آٹھ سے نو ہے تو جو ڈی اے پی ہے نا اس کی جو پی ایچ ہے یہ ساتھ سے ساڑے ساتھ ہی ہوتی ہے اب ضمیدار کو پی ایچ کی سمجھ نہیں آئے کی کیمیکل ریاکشن کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے تو بس یہ سنی سنائی باتوں سے لوگ نہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بوری ڈی اے پی کی آپ نے منوں مٹی کے نیچے مکس کر دی نہیں ہے منوں مٹی کے نیچے یہ ایک بوری کو مکس کر کے دبا دینا ہے تو جو اوپر حصہ ہے جو اویلیبل حصہ ہے وہ کتنا ملے گا فصل کو تو وہ اب کوئی بھی خات ڈالیں گے نا کوئی بھی کیمیکل ڈالیں گے نا ہوا کے ذریعے سے زمین کے ذریعے سے ریاکشن کے ذریعے کے اس سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اب جو ڈی اے بھی نا اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر حل ہوتی ہے اور پودے کو اویلیبل ہوتی رہتی ہے اس کو فارمولیشن ہی اس کی اس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس میں سب سے اہم بات کہ جب ڈی اے پی زمین میں ہوتی ہے پانی لگاتے ہیں اور یہ پانی میں مل کر ٹوٹ دی ہے تو اس کے مالیکیول پودے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں ڈی اے پی ڈائی امونیم فاسفائیڈ ہوتی ہے جب یہ پانی کے ساتھ اس کا دانہ مل کر ٹوٹتا ہے تو یہ کیمیکل ریاکشن سے امونیم سلفیٹ اور فاسفورک ایسٹ بناتی ہے یہ فصلوں کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اور فصلوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ عمل شروع میں پچیس سے تیس دن تک بہت سپیڈ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد بتدریج یہ عمل ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ آہستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسری خاتوں کی بھی تو کسی شروع ہو جاتی ہے اب اس میں یہاں آ کرنا یہ لوگ بیعث کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈی اے پی کے اندر ہی فاسفورس ہے جو ملتا ہے باقی خاتوں کے اندر کیوں نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ فاسفورس تو زمین کے اندر بھی ہوتا ہے خاتوں میں بھی ہوتا ہے لیکن ڈی اے پی فاسفورس جو ہے نا وہ فصل کو دینے کا اس کے اندر بہترین ٹیکنالوری ہے جو باقی خاتوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے ہر فصل کو فصل چاہے جو بھی گوئی ہو گندم مکئی چاول کپاس آلو سبزیاں گنا فصل چاہے کوئی بھی ہو اس کو فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے بھی جب اکر جڑے مناتا ہے تو اس کو فوری فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جڑی لمبی اور مضبوط کر سکے اور زمین کو اپر اپنی پکڑ مضبوط کرے کیونکہ زمین کے اوپر اگر جڑوں کی زمین کے اندر پکڑ زیادہ ہوگی تو پودہ جو نا پوئی قوت کے ساتھ زمین کے اوپر کھڑا ہو سکے گا اس میں بنیادی کردار فاسفورس کا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد پودے کو لگاتار پھل بننے تک فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے فاسفورس کے بغیر کوئی بھی پودہ اچھے طریقے سے پرورش نہیں کر سکتا نہ ہی وہ اچھے طریقے سے پھل بنا سکتا ہے مختلف فسلوں پر اگر فاسفورس کی کمی ہو جائے تو مختلف قسم کے پتوں پر پھلوں پر واضحی نشانات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہر فصل کے مختلف فصلوں کے مختلف طریقے سے نشانات ہوتے ہیں لیکن میں چند ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ فصلوں کے ویسے تو سر سپس نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن کنارے جو ہے نا وہ سوکھے سوکھے سے ہوتے ہیں یا زرد سے نظر آئیں گے تو اس میں نا مختلف فصلوں میں نا مختلف فاسفورس کی کمی کے نشانات بھی نظر آتے ہیں اس پر ہم علیہ دا سے بیس کریں گے تو اب آ جاتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا کیمی کے ریاکشن کرتی ہے اور جو ہے نا اس کی مقدار کچھ نہ فکس ہو کر ضائع ہو جاتی ہے ڈی اے پی کی اب میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں یہاں کے نا جو ہمارے پاکستان کی زمینیں ہیں ان پر زیادہ پانی پہاڑوں سے آتا ہے دریاؤں کے ذریعے یا سلابوں کے ذریعے پانی آتا رہا ہے اور پانے وقتوں سے بھی یہ پانی کی گزرگاہ رہی ہے ہماری زمینوں کے اندر کلشیم کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ ہے تو آپ کوئی بھی خاد ڈالیں گی ہے جب وہ دوسرے اناثر کے ساتھ کیمیکل ریاکشن کرے گی تو کچھ نہ کچھ تو اس کی مقدار فکس ہو کے ضائع ہوگی تو وہ خالی ڈی اے پی کی مقدار ضائع نہیں ہوتی ہے سب ہی خادوں کی ضائع ہوتی ہے تو جب اس پر بیس کرنے والوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں چلیں ہم ڈی اے پی نہیں ڈالتے تو آپ اس کا اچھا متبادل بتا دیں تو ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا ہے اب جو بھی ڈی اے پی جو ہے نا ہم فصل میں ڈالتے ہیں اگر وہ فکس بھی ہو رہی ہے تو وہ فاسورس کے خزانے زمینوں کے اندر جمع ہو رہے ہیں جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے کام آئیں گے یہ زمین کی کاشت ایک دن کا پراسس نہیں ہے یہ ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور اسی طرح چلتے جانا ہے جب لوگ ڈی اے پی نہیں ڈالتے تھے تو اس وقت یہ پراسس چل رہے تھے جب ڈی اے پی ڈال رہے ہیں تو یہ بھی پراسس چل رہے ہیں اب بھی چل رہے ہیں جب اس کے بعد کوئی نئی ٹکنالوجی آ جائیں گی جو ہماری زمینوں کے اندر فاسورس فکس ہو رہی ہے وہ اگلی نسل استعمال کرے گی وہ کبھی نہ کبھی تو استعمال میں آ ہی جائے گی اب آ جاتے ہیں کہ اس پر بیعث کرتے ہیں کہ جو ڈی اے پی ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتی ہے یہ بھی بہت غلط کنسیپٹ ہے ڈی اے پی مکمل واتر سولیبل ہوتی ہے پانی میں حل ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا ٹائم جو ہے نا وہ باقی خادوں کی نسبت زیادہ لیتی ہے کیونکہ اگر بیس پچیس منٹ لے لے گی زیادہ سے زیادہ ٹائم کیونکہ اگر یہ حل نہ ہو تو یہ پودے کو نہیں مل سکتی حل پذیر ہی ہوتی ہے مگر اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ یہ زمین کے اندر آہستہ آہستہ حل ہو کر کیمیکل ریاکشن کر کے پودے کو لگاتار ملتی رہے اب اگر آپ سو لٹر پانی میں پچاس کلو ڈی اے پی حل کرنا چاہیں اور ٹمپریچر نارمل جو پچیس تیس ڈگری ہو تو یہ آدھے گھنڈے کے اندر حل ہو جائے گی تو اگر آپ زیادہ بہتر ہے بات مہارے ذراعیت وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کھادوں کو کسوں کی شکل میں ڈال لیں پودے کو زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہیں تو اس پر نامختی لوگ کہتے ہیں کہ ڈی اے پی کو پانی میں حل کر کے نہیں ڈالنا چاہیے بات مہارین کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پانی میں حل کر کے ڈال لیں تو اس کے بہتر نزلٹ ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہم نکال سکتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں دو بوری ڈال رہے ہیں تو ایک بوری نیچے ڈال دیں ایک پہلے پانی کے ساتھ حل کر کے ڈال دیں تو فاسفورس تو ہم نے ڈال لیں ہی ڈال لیں ہیں اور اس کو ایک پودے کو ضرورت تو رہتی ہی رہتی ہے اب یہ پی ایچ کا جو ہے نا وہ مسئلہ اس کا نا کچھ مسئلہ نہیں ہے ہماری زمینوں میں اکثر جو ہے نا پانی کی پی ایچ بھی آٹھ ہی ہی ہے باقی یہ کہتے ہیں کہ ڈی اے پی ڈالنے سے زمینیں سکت ہو جاتی ہیں تو ایک بوری جو ہے نا مڑو مٹی کے نیچے ہم ڈالتے ہیں اسے کیا زمین سکت ہو نہیں ہے جو تھوڑی بہت اس کی مقدار فکس ہوتی ہے فاسفورس کی وہ باقی مقدار باقی خاتوں کے بھی مکس ہوتی ہے اس کے اکیلے تو مکس ہوتی نہیں ہے تو اب نا اس وقت پاکستان ہندوستان اور دیگر ممالک کے اندر فاسفورس حاصل کرنے کے لیے ڈی اے پی سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے تو آپ کی فصل چاہے کوئی بھی ہو اس میں ڈی اے پی ڈالنا ہی ضروری ہے فاسفورس حاصل کرنے کے لیے باقی خاتے بھی ڈالتے ہیں ان کا اپنا کام ہے لیکن ڈی اے پی کا فاسفورس کے حوالے سے ایک اپنا منفرد کام ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے اللہ حافظ